جس وقت اسمبلی کے فلور پر مرزا ناصر جو قادیانیوں کا سب سے بڑا امام تھا اسے بلایا گیا کہ ہم تجھے کافر قرار دینے لگیں آ کر اپنی صفائی پیش کر تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو اس وقت حدیوبندی حضرات کے بہت بڑے بزرگ مفتی محمود صاحب وہ زورتار تقریر کر رہے تھے کہ یہ کافر ہیں یہ کافر ہیں نرزا ناصر نے کہا مفتی محمود صاحب آپ کون ہیں آدیوبندی کہا یہ قاسم نانوتوی صاحب کون ہیں کہا ہمارے آقا و مولا ہمارے شیخ ہمارے بزرگ کو اس نے کتاب نکالی تخزیر الناس اس نے کہا آپ کے شیخ صاحب نے تو لکھا ہے اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا تمام اسمبلی حال پر سنناٹہ تاری ہو لیا بھٹ پل صاحب ادھر ادھر دیکھ اب ساروں نے سر میچے دیئے نرزا ناصر نے کہا کہ اگر ہمارے سے 80 گھنٹے تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈینس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیبانے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا پانی پلا پلا کے مارا اور جب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کپیٹریہ میں بیٹھ کر سارے علماء اسلام نے اجمعہ کیا اللہ یہ ذرا سا بدار کرنے چندوں میں کریئے مجلس شورا ہم سے زیر نہیں ہو رہا ہے ہم اسے شکست نہیں دے سک رہے ہیں جو دلیل ہم لاتے ہیں وہی دلیل یہ پیش کر دیتا ہے خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالے میری خاطر خدا سے یہ علامت آنے والی ہے موسیقی موسیقی